اسلام علیکم میں مصد فاتیمہ آج مہدیہ خان کی فرمائش پر میں نے دیکھے بیتوت اون روڈ بنایا ہے بہت ہی اچھی ریسپی ہے بہت ہی اچھی ٹیسٹی ریسپی ہے اور فٹا فٹ بننے والی ریسپی ہے یہ بننے کے لیے میں کوئی آدھا گھنٹا لگا جو میں نے کوکر میں رکھ کر جو بنایا ہے میں نے آدھا گھنٹا دھیمے پر رکھا ہے بہت ہی اچھے سے دھیمے سے بنانا ہے اور بیچ بیچ میں ہمیں سے چک کرتے رہنا ہے اب تک آپ نے میرے چینلوں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینلوں سبسکرائب کریں جو رہاں میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ بہت ہی اچھی ریسپی آپ لوگ پسند آنے والی ہے چلیے میں اس کا بنانے کا تاریخہ بتاتی ہوں روڈ کا یہ دیکھ سکتے ہیں روڈ بنانے کے لیے یہ دیکھیں میں لے رہے ہوں 300 گرام مائدہ اور یہ 100 گرام روا ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں 100 گرام میں کھوپرا لے رہے ہوں یہ سوکھا ناریل ہے جسے میں نے کرش کر لیا ہے 100 گرام کھوپرا ہے اور یہ کپ دودھ ہے اور یہ ڈرائی فروڈ میں دیکھیں کاجو اور بادام ہے یہ پانچ پانچ لیا ہے میں نے اور یہ گانیشنگ کے لیے میں نے دس بادام لیے ہے جسے دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک میں سے یہ دیکھیں اس طریقے سے دو تکڑے کر لیا ہے بیچ میں سے اور ایک فل چائی کا چمچھی لائچی پورڈر ہے ایک کپ دیکھ سکتے ہیں کشمش ہے اور یہ کیسر ہے اگر یہ نہیں ہے تو آپ فروٹ کلر بھی کر سکتے ہیں اور یہ بیکنگ پورڈر ہے پوچا مچ اور یہ دیر سو گرام دے گیے شگر اس کو میں نے پیس کر اس کا پورڈر بنا لیا ہے شکر کو اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اسلی کھی ہے اسے میں پکلا لوں گی اور یہ ہے پچاس گرام چلیں ہم اس کا بلانے کا تاریخہ بتاتی ہوں روٹ کا یہ دیکھ سکتے ہیں میں دال رہی ہوں پہلے میدہ فولے کپ یہ ہے روا یہ دیکھیں شکر کا پورڈر ہے یہ پورا اٹ کر دوں گے میں شکر روا میدہ میں نے سارے چیزیں اٹ کر دی ہیں میں اس میں سوکہ ناریل دار رہی ہوں اور اس میں جانے والا ہے مابا اگر آپ فریج میں رکھ رہے ہیں تو اسے قدو گز کر لیجئے اور یہ چیز میں آپ کو بتا دوں یہ فریش اور تازہ کھوا ہے چلیں ان سارے چیزوں کو میں چھ سے ملا لوں گے اور اسے ملانے کے لیے یہ دیکھیں میں ڈرائے فورڈ بھی اٹ کر رہی ہوں اس میں لائچی پورڈر یہ دیکھیں بیکنگ پورڈر اسے ملانے کے لیے میں یہ جو کیسر ہے دوسر میں اٹ کر رہی ہوں بس ہمیں اسے دوسرے ہی ملانا ہے گھی اور دوسرے چلیں پہلے میں اسے ملا لوں گے اچھے سے چلیں پہلے میں چلیں پہلے میں چلیں پہلے میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اچھے سے ملا لیا ہے اور ایک چیز میں بتا دوں یہ دیکھیں دودھ بس تھوڑا ہی پاوکرپی میں کوئی استعمال ہوا ہے کیونکہ اس میں ماوا ہے شکر ہے ہر چیز رہنے سے دودھ زیادہ پلیز مت ملائیے اب اس میں کشمی شیٹ کر رہی ہوں میں چلے کشمش کو بھی میں بہت اچھے سے ملا لوں گی اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو روڈ بنانے کا طریقہ بتاؤں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس اچھے سے گول کر لیں گے بس ہم اس میں ایک بادم لگا لیں گے بس میں ایک سیٹ رکھ لوں گی اسے ایک اور ایک آپ کو بتاؤں گی آپ اگر بڑے رکھنا چاہ رہے تو آپ بڑے بھی رکھ سکتے ہیں میں میڈیم سیز رکھ رہے ہوں زیادہ بڑے نہیں رکھ رہے ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں اس طریقے سے یہ بادم اٹ کر دوں گی میں اسی طریقے سے سارے بنا لوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اتنے بند کر ریڈی ہے چلیے میں اسے اب تیار کروں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سارے پیپر پر میں یہ دیکھیں گھی لگا دوں گی اچھے سے سارے پیپر پر یہ دیکھیں میں اسے کوکر میں اس طریقے سے بچھا دیا ہوں سارے کور کو اور اپر سے دیکھیں اس طریقے سے چاروں طرف سے میں کھی لگا دیا اب یہ جو روڈ ہے میں اس میں رکھوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تین آگئے ہیں کوکر میں اس کوکر کا ڈھکن لگا دوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے گیاس پر AWS ڈھوہا رکھا ہے ambitious cooker کو رکھ دیا हیں اب میں اسے سپیٹ پہ ایک پانچ میٹ کے لئے رکھوں گی اور اس کے بعد میں اسے پچیس منٹ تک دھیمی آج پر میں اسے بیک ہونے کے لئے اسی طریقے سے میں رکھ دوں گی بیتوت آون کوکر میں بھی ہم بنا سکتے ہیں روڈ یہی ہے طریقہ بیتوت آون کا چلی میں اسے دھیما کر دیا ہے اب میں اسے پچیس میٹ کے لئے رکھوں گی دھیمے پہ یہ دیکھ سکتے ہیں اب روڈ ریڈی ہے دیکھیں کتنے اچھے سے یہ بن گئے ہیں چلی میں اسے ڈی شوٹ کرتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں مہورا میں سپیشل روڈ ریڈی ہے آدھے گھنٹے میں دیکھیں ہم بھی تو آتاون روڈ بنا سکتے ہیں کتنے اچھے سے بنے ہیں اور بہت ہی اچھی خوشبہ آ رہی ہیں اس میں آپ لوگ بنائیے کھائیے اور ہاں بتائیے کہ ضرور میرے سپی کیسے لگ انشاءاللہ نئی سے نئی سے نئی سے اچھی ریسپی کے ساتھ میں پھر ملاقات کروں گی اللہ حافظ